بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ٹھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نصرباز طرح طرح کے نام بدل کر مارکیٹ میں لوٹ مار کر رہے ہیں اور بہت سے غریب حضرات سپیشلی وہ کہ جن کا کوئی ذریعہ مارش نہیں ہوتا وہ ان نصربازوں کی ہاتھوں لٹتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ماضی کے کمیشن ایجنٹ ہیں جو کبھی موٹسائیکلوں پہ اور سائیکلوں پہ ہوتے تھے آج وہ کروڑ بڑھتی بن چکے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی ان کمیشن مافیا کے خلاف ہاتھ نہیں رکھا کیونکہ جو بھی کمپنی آتی ہے تو سارا جو ملبا گرائی جاتا ہے وہ کمپنی کے مالک کے اوپر گرائی جاتا ہے حال ہی میں آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مربت نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے آئے آج کا میرا پروگرام ناظرین چور ٹاپک کی اوپر ہوگا ایک آئی ایس ایم آٹ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مربت ان کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بتائیں گے آپ کو کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں شوکت اللہ مربت نے قانون بھی خرید رہی ہے پھر الحیات جو کہتے تھے تا حیات اور میرے نزدیک الحیات کو لگ گئے تالے تا حیات والا سین ہو جکا الحیات کا جہاز ہے الحیات کا ٹائٹینک ڈبونے میں کون کون سا کمیشن ایجنٹ شامل ہے اور ان لوگوں نے کن کن کمپنیز کو جوائن کیا اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جو سمارٹ آئی لینڈ کے نام سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور ان کا جو نو سرباز مالک ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کا دعویدار ہے نوید اختر اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ جو ایف ای اے میں انکوائری تھی اس کی لیٹس اپڈیٹ کیا ہے جو نوید اختر ہے وہ اب اداروں کو خریدنے کے لیے کون کون سے پتے کھیل رہے ہیں نوید اختر کہاں کہاں سے سفارشن لڑا رہا ہے کیونکہ نوید اختر جیسا نو سرباز جس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ اب دیکھنے کے اب الہیاد گروپ آف کمپنیز آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے بند ہونے کے بعد جو کمپنیز سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک ایس کے گروپ ہے جو فرنیچر کا ڈونگر چاہ رہے ہیں جس کا اپلائنر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے رحمت خان کاکر ہے پھر اس کے بعد سمارٹ گروپ اس میں جو نو سرباز ہیں وہ سارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور پھر الصفہ گروپ گرین ویلی کے نام سے ملک توقیر آوان اور ان کا دست راز شہزاد خٹک یہ لوگ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اس کے اوپر ہم ناظرین روشنی ڈالیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت انہیں نے اسکیم گیا پھر ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے اور اب شوکت اللہ مروت پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے لیکن جو ایک تصویر وائرل کی گی اس تصویر سے لگتا یہی ہے کہ شوکت اللہ مروت نے قانون کو بھی خرید دیا ہے کیونکہ ایک ملزم آپ دیکھیں ایک ایسا غریب ملزم اگر پولیس کی ہتے چاڑ جائے تو پولیس اس سے ناک کی لکیرے بھی نکلواتی ہے اور ایک کوئی ایسی بڑی مچھلی جو نصربازی کر رہی ہے وہ اگر ہتے لگ جائے تو پولیس کے تو وہ اسے کیا کہتے ہیں چار چاند لگ جاتے ہیں پولیس جناب ایسی او بھگت کرتی ہے کیونکہ پیسے لینے ہوتے ہیں پھر شوکت اللہ مروت کی جو تصویر وائرل ہوئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان جو ہے وہ ان کو جفیر ڈال رہا ہے اور پھر آگے ٹیبل کے اوپر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن بظاہر مجھے جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کا اپنا پیسہ تو ہے نہیں شوکت اللہ مروت کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ عوام کا پیسہ ہے اب قانون سے بچنے کے لیے پولیس سے بچنے کے لیے وہ پولیس کو پیسے کھلائی جا رہا ہے کیونکہ ایک عام ملزم ہوتا تو کبھی بھی نہ تو اس کو گھر کال کرنے کی پرمیشن ہوتی جب وہ ریمان یا کسٹڈی میں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو وائس نوٹ کرنے کی اجازت ہوتی لیکن شوکت اللہ مروت دیکھیں ہتھکڑیوں میں لگے وہ فون سن رہا ہوتا ہے پھر پولیس کسٹڈی میں اس کے وائس نوٹ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں پولیس کسٹڈی میں اس کی تصویریں وائرل کی جاتی ہیں ان کی آو بغت کی جاتی ہے بات یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ شوکت اللہ مروت نے جو پولیس ہے اس کو بھی خرید دیا ہے کیونکہ ابھی تک نہ تو شوکت اللہ مروت کی اس طرح تفتیش ہوئی جس طرح ہونی چاہیے بے شک چار سو چھے ہے چک بھی سانر ہے لیکن پولیس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک نوصر باز ملزم کی جو ہے اس کے وائس نوٹ بھی وائرل کر رہا ہے اس کی تصویریں بھی جاری کر رہا ہے کیونکہ اب شوکت اللہ مروت آپ کو ایک نیا لالی پاپ دے گا اور وہ نیا لالی پاپ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اہلیہ مارکیڈ میں گھوم پھر رہی ہے اس کی اہلیہ جو انویسٹرز ہیں ان کو طفل تسلیاں دے رہی ہیں لیکن تائر نصیر دوبارہ سے یہ دعوے سے کہتا ہے کہ شوکت اللہ مروت جو دعوی یہ کرتا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا بزنس ہے تائر نصیر یہ دعوی کرتا ہے کہ اگر شوکت اللہ مروت کو یہاں سے ریلیف مل گیا تو وہ پاکستان سے باہر باگ جائے گا خواہ کہ اس کا نام ایسیل میں ظاہری بات ہے ایسیل سے نام بھی اس کا نکل جائے گا اور پھر انویسٹرز ہاتھ پر ہاتھ درے رہ جائیں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے والم وہ یہ دعوی کرتے تھے الہیات تا حیات تائر نصیر یہ دعوی کرتا ہے الہیات کو لگے تالے تا حیات اس کی وجہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے بڑے بڑے نوصر باز کمیشن ایجنٹ ہیں جس میں زاہد رانہ بارہ سے تیرہ ارب روپے کی پروپٹی کا مالک ہے کمرشل پروپٹی بینامی جائداد پھر بینامی بینک اکاؤنٹس اس کے حوالے سے جو ایک ایسی یو ایک ونگ ہوتا ہے ناظرین وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے زاہد رانہ کی کہ اس کے اتنی پروپٹی اس کی بینامی جائدادیں اس کے ایسٹس اتنے زیادہ کیسے بنے پھر اس کی جو ٹرانزیکشن ہے زاہد رانہ کے اوپر بھی منی لانڈنگ کی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کیونکہ زاہد رانہ جو دوزار اٹھارہ میں دوزار تیرہ میں بھی نیپ کا سٹیڈی میرا با رہا اس ٹائم بھی اس نے تیس کروڑ میگا فراڈ کیا تھا پھر سمیر جدون کو آپ دیکھ لیں اس نے بھی جو فراڈ کیا آپ کے سامنے ہے وہ بھی اربپتی بن گیا ہے وی ایٹ اور سیکیورٹی گارڈوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے کیونکہ سمیر جدون کو بھی ڈر ہے خوف ہے کہ انویسٹرز کہیں اس کا گریبان نہ پکڑ لیں جمال خان دیکھ لیں وہ کسی سے ڈکا چھپنی ہے اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز بھی پڑھیں ہیں جمال خان بھی اب کروڑ پتی بن چکے ہیں ایبی لنگریال آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کے ایکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیے جاتے ہیں اور اس کو دھمکیاں دی ایجنٹ ہیں ناظرین محفوظ شاہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے الحیات کو لگ گئے تالے تا حیات کیوں کیونکہ ان کمیشن ایجنٹوں نے تمام جو پرافٹ تھا وہ اپنے ایکاؤنٹ میں منگواتے رہے اور جہنزے والم اس خوش رہی میں رہا ہے کہ لوگوں کو رینٹ مل رہا ہے لوگوں کو پرافٹ مل رہا ہے اب جب اصلیت کھلی تو جہنزے والم کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ اب میرے تک میرے سورس ہم جو بتایا کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آج یا کل بلاک ہو جائیں گے وہ اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے اور جہنزے والم کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے تاں کہ جب تک انکوائری چلے تو جہنزے والم پاکستان سے باہر نہ بال سکے پھر جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو کمیشن مافیا ہے جساں زائد رانہ سمیر جدون عزر حسین ای بی لنگریال راجہ اسد وقاز جمال خان محفوظ شاہ ان لوگوں کی بھی انٹی منی لانڈرنگ کے تحت انکوائری شروع ہوئی ہے جساں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے وہ انویسٹر آج جو ہے ان کمیشن ایجنٹوں کے اوپر ہاتھ رکھیں ان کمیشن ایجنٹوں کو ایک ایک کال بھی کسی ادارے سے چلی گی تو ان کا جو ہے ان کی میں آپ کو آپ کیا لفظ استعمال کرو لیکن یہ لوگ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیں گے پھر فوریو ریل ٹریڈرز کی جو مالک ہے شیخ ساجد حسین ان کی ماشاءاللہ سے شادی ہونے جا رہی ہے اور ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے کیونکہ جو شیخ ساجد حسین ہے ان کے وارن گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں شیخ ساجد حسین اب کس کو بے وقوف بنائیں گے یہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ جہاں پہ شادی ہو رہی ہے جس مارکی میں شادی ہو رہی ہے جس علاقے میں شادی ہو رہی ہے وہ تمام ساری چیزیں ہمارے پاس آ چکے ہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ جو ان کی نجی زندگی ہے وہاں پہ ہمارا کوئی لینا دے نہیں ہم تو صرف فوریو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں شیخ ساجد حسین ان کے فراد کو اکسپوس کر رہے ہیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک شیخ ساجد حسین اور ان کی اہلیہ کو سلامت رکھیں اور ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک شیخ ساجد حسین کو یہ ہدایت دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں شیخ ساجد حسین کے واران گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے چودہ مئی تیرہ مئی بارہ مئی پندرہ مئی کو جناب کہیں چھاپا بھی پڑ جائے لیکن فوریو ریل ٹریڈرز کے مجھے کل کہا لائی جی کہ ان کے متاثرین سے آپ ہماری بات کریں فوریو ریل ٹریڈرز کے بھی بہت زیادہ متاثرین ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم ایکسپوس کرتے جائیں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ناظرین فوریو ریل ٹریڈرز ہو گیا الحیات لگے تالے تا حیات آئی ایس ہمارٹ گروپ آف کمپنیز کا ہو گیا پھر آپ کو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی ہم بات بتاتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں دوزار آٹھ سے بزنس کر رہے ہیں تائرنسیر دعویٰ کرتا ہے کہ دوزار آٹھ سے دوزار تئیس تک انہوں نے کوئی نصربازی کی نہیں اس طرح کیونکہ اب یہ نصرباز مکمل طور پر بن جائے دوزار آٹھ سے دوزار بائیس تئیس تک یہ ٹویشن لیتے رہے اور جب ان کو مکمل عبور حاصل ہو گیا تو انہوں نے اب لوگوں کے ساتھ نصربازی شروع کر دیا ہے ان کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں راجہ ریاض دیکھنے حال ہی میں اس نے فراڈ کیا ہے ملک نوید اس نے حال ہی میں فراڈ کیا ہے جو آمیر بشیر اس کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں اس نے فراڈ کیا ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے بڑے بڑے جو ٹاپ کے کمیشن ایجنٹ ہیں جو کمیشن مافیا ہے انہوں نے بھی سمارٹ گروپ کو جوائن کر لیا کیونکہ الحیات کو لگے تالی تا حیات تو اب جو ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز ہو گیا اس کے گروپ آف کمپنیز ہو گیا الصفہ والے ہو گئے ان لوگوں نے نصربازی کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ سمارٹ گروپ کی جو انکوائری ہو رہی ہے کیونکہ سمارٹ گروپ کی انٹی کرپشن سرکل ایف ای اے میں تو انکوائری ہو رہی تھی عزمہ خان ان کے ساتھ جڑی ہے عزمہ خان کی اپرالڈی اسلامباد میں چار مقدمات درجہ ہیں چار یا تین مقدمات درجہ ہیں لیکن اب ہونا کیا ہے ناظرین سمارٹ گروپ کے اوپر ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے اسلامباد بلو ایریا میں ایک آفیس رکھا ہوئے ہیں تباک پرانا تباک ریسٹورنٹ تھا اب ہوتل ڈیپا پہ بن گیا اس کے ساتھ ان کا آفیس ہے تو یہ ان لیگلی اسلامباد میں بیٹھ کے پنڈی پر فراڈ کر رہے ہیں پنڈی والوں کے ساتھ بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اب ہماری بات یہ کچھ اداروں سے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز سمارٹ آئی لینڈ کا جو انہوں نے آفیس بنایا ہے بلو ایریا وہاں پہ ایک چھاپا مارا جائے اور کیونکہ آفیس نے چھاپا مارا تھا تو نوید اختر دم دبا کے باگ گیا تھا پھر وہاں پہ جو ان کا رانہ امران ہے امران کیانی ہے دیگر اور جو نوصر باز تھے عبداللطیب وہ سارے رفو چکر ہو گئے تھے پھر ان کی انکوائری چلی نوید اختر نے افیس کی اس انکوائری میں بھیل کروائی اور اب نوید اختر افیس افسران کے اوپر دباؤ ڈال رہے گا کسی طریقے سے اس کی انکوائری ختم کی جائے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھے پہ ایک اور درہ چھاپا مارنے کے لیے جا رہا ہے اور اس چھاپے میں بہت چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ یہ نوصر باز پاکستانی عوام کو لٹنگے تو خدا رہا ان نوصر بازوں کے پاس آپ سرمایہ مت لگائیں کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے نوید اختر جیسا نوصر باز بہروپیا لٹیرا فراڈیا جو مالک ہے اس کے چنگل میں آپ فسے تو انشاءاللہ آلریڈی تو لوگ فراڈ کریں اس نے ایک جدید طرح اس کے اوپر فراڈ کرنا ہے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ درے رہ جائیں گے اگلے پروگرام تک لے ابنے میں زمان طاہر نصر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ